اللہ کی جنتوں کا مستحق بن جائے گا حضرات اگرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں جو ہیں وہ توجہ طلب ہیں ان کی طرف بھی میں آپ کی توجہ کو ابزول کروانا چاہتا ہوں حضرات آپ کے علم میں یہ بات اچھی طرح موجود ہے کہ اللہ کے فل و قرم سے ہم دلیل کے دریئے براہین کے دریئے قرآن و سنت کی نصوص کے دریئے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں نہ کبھی ہم نے کسی مکتب فکر پہ کفر کے فتوے لگائے نہ کبھی کسی کی کردار کشی کی کوشش کی ہم نے جب بھی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے ابلاغ کی کوشش کی ہے لیکن یہ بات انتہائی دکھی ہے کہ مملکت خدادات پاکستان میں بعض دانشور کہلوانے والے احمق لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو باہم آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور ان کا کردار اپنا یہ ہے کہ کبھی کسی مسئلک میں کبھی کسی مسئلک میں کئی مرتبہ قائد کو بدل چکے ہیں سیدنا علی المعتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خدا ہونے تک کا اعلان کر چکے ہیں سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق آزم کو گالیاں دے چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حانوادے کی عزت کے حملہ کر چکے ہیں حضر آدھِ گرامی قدر یہ لوگ جو ہیں آج مسلمانوں کو لڑانے کے لیے حاصل اور پہ اہلِ کوہید اور اہلِ حدیث کا استحضا کرتے ہیں ٹیلیوین کی سکریم کے پر ان کو بڑی بڑی گالیاں دی جاتی ہیں ان کو کبھی حلالی کبھی حرامی کے تانے دی جاتے ہیں اور اسی طرح کبھی ان کو اقلیت کہا جاتا ہے حضرات ہم ملک کے اندر فرقہ ورانہ منافقت نہیں چاہتے ہم ملک کے اندر کشیدگی نہیں چاہتے لیکن ہم اس بات کو بھی گوارہ نہیں کر سکتے کہ کوئی اہلِ توحید کو گالیاں دے کوئی ہمیں اقلیت کے تانے دے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دلیل کے پیروکار ہیں براہین کے پیروکار ہیں لیکن آمر لیاقب حسین کی زبان کو لگان دی جائے یہ جس طریقے سے اہلِ توحید اور اہلِ حدیث کا استحضا کر رہا ہے ہم اس بات پر کسی قسم کا سمدھوتا نہیں کر سکتے میں ابھی بھی اس کو یہ بات کہتنا چاہتا ہوں کہ بعض وجوہات کی بنیاد پر میں ابھی بھی تیرے بارے میں اس ہاتھ کو استعمال نہیں کر رہا اور اس زبان کو استعمال نہیں کر رہا جس کا تو مستحق ہے لیکن میں تجھے یہ بات بدلا دینا چاہتا ہوں اگر تُو نے اپنی حرکتوں کو نہ بدلا اور اگر تُو نے اہلِ توحید اہلِ حدیث اور مسلمانوں کی دلازاری کے اپر سرعام معافی کو نہ مانگا تو اللہ کے فرل و کرم سے تجھے بینکاب کیا جائے گا اور تیرے حلاب برپور انداز سے آواز کو اٹھایا جائے گا اگر تُو یہ بات کرنی آتی ہے پجھے چار الفاظ بولنے آتے ہیں کہ میں تُو یہ بات بدلا دینا چاہتا ہوں اللہ کے فرل و کرم سے وارثانِ منبر و محراب کلم کی نعمت کے ساتھ بھی فیضیاب ہیں اور حدابت کی دولت بھی رکھتے ہیں آمر لیاقت تو اپنی گندی زبان کو لگام دے بگر نہ تُو یہ ٹکرا کے پاش پاش کر دیا جائے گا حضرات اکرامی قدر ہم اجنسیوں کے تبسط سے اسی طرح ابلاغی اداروں کے تبسط سے حکامِ بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کے پروگراموں کو بین کیا جائے اگر تُو نے کچھ کرنا ہے جا جا کے مراسی بن گیم شوز کر جو مردی کر تو اس قابل نہیں کہ دینی پروگراموں کا انکر بن سکے تو دینی پروگراموں کے پروٹوکول کو نہیں جانتا ان کے آداب کو نہیں جانتا علماء کے احترام کو نہیں جانتا مسالت کی عزت تو نہیں جانتا شرف انسانیت تو نہیں جانتا حضرات اکرامی قدر آئے تو توحید پرستوں کے پر ہنستا ہے ہم یہ بات کا اعلان کر جا چاہتے ہیں ہاں تُو کتنی بھی بھکنیاں اصلے اللہ کے پرل و کرم سے صدای توحید بلند ہوتی رہے گی لا ارہا اللہ کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا اللہ حکمر کی صدای بلند ہوتی رہیں گی آہ مجھے یہ بار پتلائی آپ پیمرہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے پروگراموں کو بند کیا جائے آپ تیار ہیں اس بات کے اوپر حضرات آپ یہ بات چاہتے ہیں اس کے پروگراموں کو ملک کے اندر بین کیا جائے یہ ملک میں فسادات کو پیدا کرنا چاہتا ہے مسالت کے اوپر کیچر کو چھال کے ہر بندہ جانتا ہے ہم کھلے دل کے لوگ ہیں ممتاز قادری جس وقت اسے اس کا ہونے نہ کیا گیا ہم نے اس کے حق میں آواز کو بلند کیا ملک کے اندر جب بھی کسی فرقے کے بارے میں غلط اقدامات ہوتے ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے امت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ہم اس بات کو دوارہ نہیں کر سکتے کہ ہم عزت کریں ہم احترام کریں ہم اددال کے راستے کو احتیار کریں ہم امن کے راستے کو احتیار کریں اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے بتنیزی کے لگو لہجے کو احتیار کریں جوکر بن جائے مسہرہ بن جائے حضرات ہم اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی روش کو بدل اور ٹی وی کے پڑا کے معافی مانگ حضرات اس کو معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے ٹی وی کے پڑا کے معافی مانگ اگر تُو نے معافی نہ مانگی تو اللہ کے فضل و کرم سے عید کے بعد ایک ہزار علماء اہل عدیس کا کنونشن بلا کر ہر جمعہ کے خطبے کے میں تری مضمت کی جائے گی انشاءاللہ اور تری مضمت کی جائے گی انشاءاللہ حضرات ابھی بائے کار کا مرحلہ نہیں آیا اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا حق ہے ہم وقت کو استعمال کریں وہ وقت جو ہے اس کی ملکیت نہیں کہ جو مردی وہ کرتا رہے ہم وہاں پہ جائیں گے گنکے کی چور کو ہیت کو بلند کریں گے لیکن اگر اس نے اپنی روش کو نہ بدلا تو بائے کارڈ والا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے میں ابھی بھی اس کو کہتا ہوں اپنی حرکتوں کو بدل لے لگرنا جو تیرے معاملات ہیں جو تیری احلاقیات ہیں جو تیری عقائد ہیں جو تیری پدولیات ہیں ہر چیز کو بے نکاب کر دیا جائے گا حضرات اب آمد لیاقت کا اعتصاب کرنے کے لیے پیار ہیں انشاءاللہ اب ہمارے حمرہ ہونے کے لیے پیار ہیں انشاءاللہ